اور وزیر عظم عمران خان نے لوکڈاؤن بتدریج کھولنے کا اعلان کر دیا کہا کہ لوکڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولنا ہے ایسو پیس پر عمل نہ کیا تو کرونا تیزی سے پھیلے گا ٹائگر فورس لوگوں میں شعور پیدا کرے گی لوکڈاؤن کی وجہ سے ملک میں بڑے مسائل ہیں مستحق دیروزگاروں کو احساس پروگرام سے کیش دیا جائے گا عوام زخیران دوزوں کے خلاف انتظامیہ کو شکایات درج کروائیں سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لوکڈاؤن کی وجہ سے اور اس لوکڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات عام آدمی کے اوپر گئے غریب لوگوں کے اوپر گئے تنخواہ دار پہ گئے جو دھیاری دار تھا جو چھوٹے لوگ تھے جو چھابڑی والے تھے یہ سارا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گیا تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک اور ایک ٹائگر فورس آج اکٹھا کرتے ہیں ہماری ملک کی مدد کریں اس مشکل والد تو اب آپ کے لیے میرا جو آج پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں سٹ سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لوکڈاؤن کو کھولنا ہے ہم کیوں لوکڈاؤن کو کھول رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لوکڈاؤن سے نوکیاں چلی گئی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لوکڈاؤن کھول دیا کہ جو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لوکڈاؤن کھولنے کے لیے اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل لان کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی کہیں بھی زخیرہ اندوزی دیکھی آپ نے دیکھا کہ لوگ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے